بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیو فیملی امید ہے سب حجیث سے ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و عمان میں رکھیں آمین سمم آمین آج میں جو آپ سے ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے چوکلیٹ سیرپ کی بنائیں گے چوکلیٹ سیرپ وہ بھی گھر پر بہت ہی سستہ پڑے گا جب ہم بزار سے لیتے ہیں تو بہت ہی مہنگا پڑتا ہے اور بچوں کو تو بہت ہی پسند ہے وہ تو لگا کر کھاتے ہیں سلائس پر کیونکہ انہیں چوکلیٹ شیئرپ بہت ہی مزا کرتا ہے آئیے چلے کرتے ہیں ریسپی کو سٹار کے کسنا سے ہم گھر پر آسانی سے چوکلیٹ شیئرپ کو بنا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو لیے ہے میں نے ایک باول یہ جو چوکلیٹ پاورڈر ہے بزار میں آسانی سے مل جاتا ہے آپ کسی بھی جو ہے کریانے کی شوپ سے لے سکتی ہیں باول کے اندر ڈالے ہیں میں نے پانچ چوکلیٹ پاورڈر کے اور ساتھ ہی اس کے اندر ڈالوں گی میں پانچ چوکلیٹ چینی کے چینی جو ہے اب باریک پیسی ہوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں ہمیں اس کے اندر شامل کروں گی کورن فلور کورن فلور کا ڈالا ہے میں نے ایک چوکلیٹ اور ساتھ ہی اس کے اندر ڈالوں گی دو چھٹکی نمک کے اچھی طرح سے کروں گی اس کو مکس دیکھیں جو کارن فلور ہے یہ بھی بزار میں سانی سے مل جاتا ہے کارن فلور میں نے اس لئے ڈالا ہے اس کے اندر چوکلیٹ سیرف جب ہم بنائیں گے تو اس کے اندر تھکنس لائے گا اور نمک جو ہے اس کے اندر بہت اچھا سا فلیور لے کے آئے گا اچھی طرح سے ہو گیا ہے میکس چوکلیٹ پاوڈر اور چینی اور میں ڈالوں گے اس کے اندر دور دور جو ہے آپ جو ڈیبے والا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر کھلا دور ڈال رہی ہوں ایک کا پلی ہے میں نے دور کا وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے کریں گے میکس تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹھ لی نہ رہے ہیں چوکلیٹ پاوڈر اور چینی کو ہم نے اچھی طرح سے میکس کر دینا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں کارنیلی روکیس کرتی ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کے بٹن کو ضرور پریس کی جائے گا تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کرو تو سبسکرائب اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملیں دیکھیں اچھی طرح سے ہو گیا ہے میکس اور ہم لیا ہے میں نے ایک پین یہ جو ہم نے میکسر تیار کیا تھا چوکلیٹ پاوڈر کا اب میں ڈالوں گی پین کے اندر فلیم ہم نے میڈیم ٹو لو رکھنی ہے جو دم والی فلیم ہوتی نا جس پہ ہم چاونوں کا دام لگاتے ہیں بلکل وہی والی فلیم رکھیں ہم گھر پر بھی چوکلیٹ شرف کو تیار کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا بن سکتا ہے اور بہت ہی مزے کا اور بچوں کو تو بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے بچے بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں جب ہم بزار سے لیتے ہیں تو ہمیں مہنگا پڑتا ہے تو کیوں نہ کریں ہم اپنے پیسوں کی بچت اور گھر پر ہی تیار کریں چوکلیٹ شرف کو کیونکہ بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے اور بنانا بھی بہت ہی زیادہ آسان ہے اور اتنے زیادہ پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے یہ دیکھیں بلکل تیار ہے اور اب لاسٹ میں میں نے اس کے اندر ڈالا ہے ایک چھمچ مکھن کا اور اچھی طرح سے اس کو کروں گی میں میکس مکھن ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ چوکلیٹ شرف کے اندر بہت ہی اچھی سی شائننگ آتی ہے اور پھر جو چوکلیٹ شرف کا ذائقہ بھی ہے وہ بھی بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے اس لئے جب بھی آپ چوکلیٹ شرف بنائیں تو مکھن آپ نے اس کے اندر لازمی ڈالنے ہیں تب ہی آپ کا جو ہے چوکلیٹ شرف بہت ہی اچھا بنے گا یہ دیکھیں اب بلکل یہ تیار ہے اور مجھے اسی طرح کی تھکنس چاہیے تھی جب بھی آپ بنائیں بلکل اسی طرح کا بنائیں چوکلیٹ شرف ہمارا تیار ہے اور اب میں اسے نکال لوں گے ایک بھول کے اندر دیکھیں آپ نے جو ہے گھر پر ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنے بچوں کے لئے بنائیں اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ نے جو چوکلیٹ شرف گھر پر بنائے تھا تو آپ کا کیسا بنا تھا مجھے امید ہے آج آپ کو میری چوکلیٹ شرف کی ریسپی اچھے لگے گی اچھے لے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور دیں مجھے بہت پیارا سا کمنٹس تاکہ میری ہو حوصلہ بزائی جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا پھر ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ